اسلام علیکم ڈیر ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ خیبر پختنخواہ کے مختلف سیاحتی مقامات پر ایک اور پوٹنشل پروجیکٹ کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ پروجیکٹ ہے پہلے تمہیں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کیمپنگ سے کیا مراد ہے کیمپنگ ایک ایسی سرگرمی یا ایکٹیوٹی ہے جس میں لوگ کسی پرفضہ اور خوبصورت مقام پر جا کر کلے اسمان تلے یا کسی ٹینٹ میں وقت گزارتے ہیں کوکن کرتے ہیں بار بی کیو کو انجوائے کرتے ہیں تاش کیلتے ہیں لڈو کیلتے ہیں میوزک سنتے ہیں اور اکثر من چلے جو ہے ڈانس بھی کرتے ہیں یعنی مقصد صرف انجوائے کرنا ہوتا ہے تو خیبر پختنخواہ میں اسے بہت سے مقامات دیر میں وادی کمرات سوات میں کالام گبین جبا مالم جبا چترال میں ایون ویلی بمبوریت ویلی گرم چشمہ گولین اور دیگر مقامات جبکہ خیبر پختنخواہ کی تیرہ ویلی نورت وزورستان کی شوال ویلی اور باجور کے سالرزی کے پہاڑ اور نورت اور سوت وزورستان کے پائنٹری کے جنگلات کیمپنگ کے لئے بہت زیادہ موضوع ہے اور ہر سال لاکوٹورست ان مقامات کا روخ کرتے ہیں فار کیمپنگ تو اگر کوئی انویسٹر اس پر اسٹیمیٹڈ کتنا کوسٹ آئے گا تو فرض کر لے اگر آپ فیپٹی پورٹس کی ایک کیمپنگ پورٹ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کم از کم آٹھ کنال زمین کی ضرورت ہوگی آٹھ کنال کی زمین کی ایکوازیشن پر جو کوسٹ میں نے اسٹیمیٹ کیا ہے وہ ہے فائٹ میلین جبکہ اگر آپ فیپٹی پورٹس اسٹیبلش کرتے ہیں ایوری پورٹ فار پور پرسن یعنی اس میں فار بیڈز ہوں گے تو اس پر جو کوسٹ میں نے اسٹیمیٹ کیا ہے وہ ہے پونٹی فائر میلین اسی طرح واش روم بھی وہاں پہ اسٹیبلش کرنے چاہیے پانچ واش روم میل کے لئے اور پانچ واش روم فیمل اور بچوں کے لئے تو اس پر جو کوسٹ میں نے اسٹیمیٹ کیا ہے وہ ہے ٹو میلین جبکہ وہاں پر ایک پریور پلیس بھی ہونی چاہیے نماز پڑنے کی جگہ تو اس پر جو کوسٹ میں نے اسٹیمیٹ کیا ہے وہ ہے ون میلین اس کے علاوہ وہاں پر ایک ٹک شاک اور ایک کینٹیم بھی ہونی چاہیے تو ٹک شاک اور کینٹیم پر جو کوسٹ میں نے ورک آؤٹ کیا ہے وہ ہے ٹو میلین اس کے علاوہ پھر ان پورٹس کوپریٹ کرنے پر آپ کا جو یئرلی کوسٹ آئے گا وہ میں نے اسٹیمیٹ کیا ہے 24 ملین تو اس حساب سے ایک کیمپنگ پورٹ کی اسٹیبلشمنٹ پر جو کوسٹ آئے گا وہ ہے 59 ملین یعنی پانچ کروڑ 90 لاکھ ٹھیک ہے پھر ہم فرض کرتے ہیں کہ جو سالانہ ایوریج کے حساب سے آپ کے روزانہ 30 پورٹ جو ہے وہ رنڈ پہ نکل جاتے ہیں اور آپ پر پورٹ جو ہے چارج کرتے ہیں تو اسی طرح آپ کی جو پر ڈے ریوینی ہوگی اس سے وہ 150 تاوزن یعنی ایک لاکھ پچاس ہزار جو منتلی ریوینی ہوگی وہ 45 لاکھ اسی طرح آپ کی جو یئرلی ریوینی ہوگی ان کیمپنگ پورٹ سے وہ پانچ کروڑ 47 لاکھ پچاس ہزار اس کے علاوہ تچ شاپ سے بھی آپ ہم نے جو منیموم اسٹیمیٹ لگایا ہے اب سالانہ بارہ لاکھ روپے ارن کر سکتے ہیں یعنی 1.2 ملین اسی طرح کینٹین سے بھی اب 12 لاکھ یعنی 1.2 ملین یئرلی ارن کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ کی جو پر انم یعنی ایک سال کے لیے جو آپ کی ریوینی ہوگی وہ پانچ کروڑ 71 لاکھ پچاس ہزار روپے ہیں اور اس پراجیکٹ پر جو میں نے انول آپریٹنگ کاسٹ اسٹیمیٹ کیا ہے وہ ہے 24 ملین یعنی دو کروڑ 40 لاکھ روپے ہیں تو اس طرح اگر ہم ٹوٹل پر انم ارننگ یعنی پانچ کروڑ 71 لاکھ پچاس ہزار سے ٹوٹل انول آپریٹنگ کاسٹ یعنی دو کروڑ 40 لاکھ روپے سبٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو نٹ ارننگ بچتی ہے وہ ہے تین کروڑ 31 لاکھ پچاس ہزار روپے تو اس حساب سے اس پراجیکٹ کا پہ بیگ پیرڈ بنتا ہے 1.78 ایر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پراجیکٹ یعنی بہت زیادہ پروپیٹیبل ہے اس لیے پرائیوٹ انمسٹرز کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ آ گیا ہے اور خیبر پختنخواہ کے مختلف خوبصورت اور پرپزہ مقامات پر کیمپنگ پورٹس کی اس پراجیکٹس اسٹیبلش کریں کیونکہ اس طرح کرنے سے نہ صرف ان کے پروفیٹ میں اضاف ہوگا بلکہ ٹواریس بھی فیسیلیٹیٹڈ ہوں گے اور مقامی لوگوں کو روزگار کے وسیع مواقع میسر آئیں گے تو امید ہے آپ اس پراجیکٹ کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے سٹے ٹون کیونکہ آنے والے ویڈیوز میں میں آپ کو خیبر پختنخواہ میں ٹواریزم سیکٹر کی منیجمنٹ کیلئے گورننس فریمور کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا تینک یو ویری مچ